موسیقی تمہارے ظلم کا چرچہ نگار کیا کرتے ہیں تمہارے ظلم کا چرچہ نگار کیا کرتے ہیں کسی سے ذکری دلے داغدار کیا کرتے ہیں موسیقی 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 کوئی بات نہیں تم فلش کر کے اور بیٹھ کے پوٹی کر لو ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے آ رہے فلش کر دو بہ جائے گا ٹھیک ہے جب ہی نا سام کا پانچ بج کے پچیس منٹ ہو رہا ہے تو ابھی پتہ ہے کیا ابھی کھانا بولیے رات کا کھانا بولیے ہم کو نا جو ہماری ڈرینر سر ہے جم والے جو ہمارے ڈرینر سر ہے وہ کچھ کچھ تھوڑا سا کچھ کچھ پریکاوشن لینے کے لیے سٹارٹنگ میں تو نہیں بولے کہ آپ بہت زیادہ پریکاوشن لیجئے آرے مولی بچہ میں میرا کھا رہا ہے مہگی کیسا ہے مولی کیسا ہے کھانے میں تیسٹی اور پتہ ہے ابھی پاپا بجار گئے بہت دن کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ پاپا کو اچھا لگ رہا ہوگا بجار جا کے نا پاپا ہم پہلے ممی کی سمان لے لیے ہمارے خوشی آپ کو جا کے اچھا لگ رہا ہے نا بہت دن کے بعد جا رہے ہیں ہم کو سمان لینا جو بڑی کا کیا گیرہ کہاں گیرہ نہیں تو پیر میں گھر ہونا جائے گا اسے لیے بھیان سے کرنا چاہیے دیکھ نہیں یہاں ممی بیٹھ کے کپڑا پول کر رہی ہے جاں پہ 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 پچھنا کیاں پہ پہ پچھنا باگو تم اوپا چڑھو تو اوپا چڑھو دیکھنا پڑے گا ماتو لگا آپ کی طرح میرے پر تو وہ لہت دیکھ دیکھ تو کہاں گیرہ یہ چھوٹا ستا کان وارا تھا کی ناک وارا وہ تو آوات رئیسے ہوگا تو پیر میں ایک دم گڑ جائے گا جب وہ کھانا کھانا تھا کھانا لے کے بیٹھے تھے کھا لیں گے یہاں لے کے بیٹھے تھے روٹی دوٹو چوچکی کا بونجیا ہاں اور یہ میکی کھا ریا سے روٹی کھاؤگی چوکلیٹ روٹی کھاؤگی روٹی کھاؤگی روٹی کھاؤگی اور یہاں سوبہ اس کے ٹیفن میں نکی میکی دی تھی تو ابھی وہی رکھا ہوا تھا ہم بولے کہ ہم بھی کھاؤ لیں ابھی پہلے نہ تھا لیتے روٹی کھاؤگی کون کھاؤا ہے بہت اسٹی بہت اسٹی لگتا ہے پتہ نہیں کہا گیرہ دیکھو تھی اسکرین کھاؤگی ہم لوگ اتریں گے ہم لوگ اتریں گے ہم لوگ اتریں گے چھے مہان چھے مہان بھائیہ چھے مہان شوڑ دیجئے تو گئیز ابھی نکل گئے ہم لوگ مارکٹ کے لیے اور پتہ ایک دم سامسو نکلینا کہ گرم گرم ہوا ہے اچھے تھوڑا سا بچیں گے لیکن ابھی پورا گرم گرم ہوا لگ رہا ہے بھائیہ کتنا بجے تک ایسے رہ رہا ہے ایک دم گرم گرم سات بجے چھے سات بجے تک ایسے ہی رہتا ہے نا سات بجے کے بعد ہی تھوڑا بہت کچھا ہوتا ہے اینے تو ایسے ہی رہتا ہے تو ابھی نکل گئے ہم لوگ اور یہ رہا اپنا چھے مہان پہنچنے والے چھوٹی ممی ہیں سات میں اور سات میں ہیں مولی اور ہم ابھی پہوچھتے ہیں ایک دکان اور کیوں جا رہا ہے نا بتاتے ہیں آپ لوگ بھی ہوتیے گا تو ابھی اتر گئے ہم لوگ چھے مہان پہ مین مارکٹ یہاں پہ ممس تک دم لڑڑو اڑڑو مل رہا ہے کیا ہے بھائیہ مرپا کیسے ہے سو روپے اس کے بعد نا گئے ہم لوگ ڈالٹن گز میں جو مین مارکٹ ہے وہاں پہ ایک شاپ پہ یہ پتہ ہے یہاں پہ کیوں گئے تھے جو میری بوہ کی بیٹی ہے نا اس کو نہ کچھ سمانی سمجھ میں نہیں آتا ہے ابھی وہ سوٹ ایک لے کے گئی تھی تو اس کو اچھا نہیں لگا تو پھر وہ وہاں سے بھیجی گاؤں پہ سے کی تم چینج کروا دو چھوٹی ممی لوگ کو پھر چھوٹی ممی ہم کو بولی پھر ہم لوگ آئے مارکٹ میں پھر سے ہم لوگ دوسرا اس کو ویڈیو کال پہ دکھا پھر سے دوسرا سوٹ بولی مطلب عجیب حال ہے ہم تو اس کا مزاگ بھی اڑا رہے تھے ہم تو بول رہے تھے کہ تم کو تو ایک بار میں کپڑا پسند نہیں آتا ہے تمہیں ایک بار میں ہزبنٹ کیسے پسند کر لی یہاں پہ ہم اور مولی بھی تھوڑا مستی کر رہے تھے اور یہاں پہ سوٹ کا کالیکشن بڑیاں بڑیاں تھا ہم دیکھ رہے تھے تو یہاں سے لینے وینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ نکلے تھے چھوٹی ممی کو لینا تھا پردہ وغیرہ تو پردہ وغیرہ لینے کے لیے پھر چھوٹی ممی کے ساتھ دوسرے دکان پہ چلے گئے تھے پردہ نہیں گئے ٹی وی کا کور لینا تھا ان کو پھر وہاں سے نکل کے اور پھر ہم لوگ مین مارکٹ میں ہی تھے وہاں سے ہوتے ہوئے اور گھر کو نکل رہے تھے لیکن اس کے بیچ میں ہنمائن بھائی جی کا مندر پڑا تو ہم بولے لانگ کے مندر تو گھر جائیں گے نہیں اور ویسے بھی مندر اندر آئیے تو کتنا اچھا لگتا ہے تھوڑا من دل دماغ تھوڑا شانت ہو جاتا ہے تو پھر آ کر کے یہاں پہ ہم اور مولی اندر جا کے پرنام کر لیے چھوٹی ممی کو اندر جانا نہیں تھا اس لئے چھوٹی میں باہر سے ہی تھوڑا ریکارڈ کر ہم بول دیئے تھے کہ یہ تھوڑا کیامرہ پکڑ لو ہم لوگ جا کر کے پرنام کر لیے یہاں پہ آنے کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں اور ویسے بھی یہاں بہت پہلے سے آ رہے ہیں یہ ڈالٹین گنج کا بلکل بھی صد مندر ہے مطلب اگر کوئی ایک مہینہ دو مہینہ کنٹینیو یہاں آ گیا تو اس کا لائف چینج ہو جاتا ہے یہ چیز ہے بہت پوزیٹیویٹی آتا ہے بہت پوزیٹیویٹی آتا ہے تو کچھ دیر ہم پانچ منٹ بیٹھے بھی پرنام بھی کیے پھر یہاں مولی بھی آ کر کے پرنام کر رہی تھی اس کو گھنٹی بجانا تھا کیونکہ ہم گھنٹی بجائے تھے بچہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ بجا لے بجا لے بجا لے پر بجا نہیں پا رہی تھی کیونکہ چھوٹی سی ہے تو پھر اس کو پیچھے سے آ کر کے اور ہم گودی لیے ہم بولے لو بیٹا بجاؤ تو ابھی ٹن 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 دو تین بار گھنٹی بجائی اس کے بعد پورا خوش کی مما تائن کیو تائن کیو اس کو نا ہم بولنا سکھایا مطلب کی ہر بات پہ تائن کیو بولنا اوپر والے کو ہر چیز پہ تائن کیو بولنا تو بولتی بھی ہے پھر یہاں پہ پرنام کیے ہم لوگ اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے یہاں سے نکلتے وقت جو موسم خراب ہوا تھا باپ رے باپ مطلب بہت زیادہ موسم خراب ہو گیا تھا ایک دم اتنا تفان اتنا آندھی مطلب اور مولی کا ویٹ کم ہے ہم بولے دیکھنا اچھے سے اوڑ مت جانا تو ابھی ہم لوگ گزار رہتے ہیں مارکٹ سے تو ہم سچے کی مارکٹ سے جو گو جاتے سنویں ہنوان جی کا مندر تھا مطلب ہنوان بھائیہ جی کا مندر تو یہاں کے پرنام کیسے نہیں کرتے تو یہاں کے ماتھا ٹیک لیے مولی تم پرنام کی آپ لوگ بھی درشن کر لیجئے بہت دن کے بعد ہم آ رہے پھر ابھی نکلتے ہیں ہاں ہنوان بھائی جی آجا کپڑا پہنتے ہیں نا ہاں آجنا جوٹا پہنے تم اپنے سے پہنے ہوگی پہنے 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 اس کے بعد یہ نظارہ تھا ایک دم پیڑ ویڑ سے پورے ہیل رہا تھا پورے ایک دم بجلی بجلی کڑک رہا تھا ملک رہا تھا بہت زیادہ ہو رہا تھا بہت زیادہ اور پتہ ہے بھی جو ہم بولے نا کہ مولی اوڑ اوڑ مجانا بابو ہی ہم سے بوڑ رہی تھی پتہ ہے ہم کو ہسی بھی آیا بولی ممی ہم کو پکڑ لو نا ممی ہم تو ہلکے ہیں ہم کہیں اوڑ نہ جائے تو ہم بولے ہاں ہاں بیٹاؤ ہم کو ہسی بھی آ رہا تھا اس کے بعد پہ پھر وہاں سے خیر ہم لوگ نکال گئے تھے مارکٹ سے اس کے بعد ہم آئے چھت پہ چھت پہ بتائے کیوں کبھی کبھی نہ اچانک سے اتنا اکیلا پن فیل ہوتا ہے اتنا اکیلا پن فیل ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں مطلب اچانک سے ہم کو اکدم اتنا اکیلا پن محسوس ہوا نا اچانک سے ہٹ کیا جیسے ہم کو پھر ہم چھت پہ آئے کچھ دیر بھگوان جی سے بات کیے اور بھگوان جی سے ہی بات کر رہے تھے بہت دیر ہم خود سے بات کیے خود کو بھی سمجھائے کہ نہیں بہت سب اچھا ہوگا تم بہت سٹرونگ ہو اچھے سر ہو سب ٹھیک ہوگا کبھی کبھی فیل ہو رہا تھا کہ مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا کبھی نہ کبھی اکیلا پن فیل ہوتا ہے خیر پھر بھی کوئی بات نہیں آگے سب بڑیاں ہوگا پھر جا کر کے پتا ہے راگنی جی بڑی می لوگ سے بات کیے بڑی می سے اتنا کھل کے ہم بات کرتے ہیں وہ میری ماں ہی ہے تو پہلی بار اتنا کھل کے ہم اپنی ماں لوگ سے بہت کلوز ہے اپنی ممی سے بھی بڑی ممی سے بھی بہت کلوز ہے تب جا کے ہم کو کچھ اچھا فیل ہوا تھا پتا ہے اس کے بعد نیچے آئے آ بابو آ آ بابو آجا میرا راجہ بیٹا آجا میرا راجہ بیٹا آ نا بابو ساڑھے دس بج گیا گئی اس پتا ہے ابھی ساڑھے دس بج رہا ہے صبح ان صبح اس کے سکول ہوتا ہے ہم کو کچھ کام ہوتا ہے آج آج میرا بچے ہم کو سکول آج نہیں جانے نہیں آنا سکول نہیں چلو آؤ چلو نا ہم جا رہے گھر چھوڑ کے آؤ ہم چلے کیسے نا اس دن رو رہی تھی نا تم آؤ نا ہم سکول آج لگا ہے مانو سپین لگا ہے نہیں لگا ہے پکا چلو پکا پکا آچ آج 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 بیٹو لینہ آنا سکول چلو گائیس کو گھر نید بول دو پار پوچھو بچہ پالنا بہت آسان نید بچہ پالنا بہت آسان نید بچہ پلنگے گائیس کو گھر نید بول دو خمال صát友 maintaining مطلب ہم جن کیا بول smart دن گئے لیکن اپنا پیٹ پکڑ پکڑ کے دیکھ رہے کچھ کم ہوا کی نہیں ہوا کیونکہ آپریشن کا پیٹ ہے نا اسی لیے خیلال ہم نکلتے ہیں جن ممی کو دوائی بلانا ہے یار ممی کو خانسی ہو رکھا ہے ممی آ رہے نا ممی یہاں پہ بھوگ لگانے کے لیے پرشاد کٹ رہے ہیں سیف آ رہے نا ہاں مچھے لٹ دیا تو پتہ ہے گئیس ابھی آئے ہیں ابھی ہم تھوڑے دیرے پہلے آئے جیم سے اچھا لگ رہے جا کے مطلب بوڈی پین ہو رہا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے لیکن یہ جو پین ہو رہا ہے نا یہ ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب درد سے پیار ہو رہا ہے ہم کو کتنو کتا رومانٹک لائٹ بول دیئے یار ابھی آکھے نا ناستہ مولی کو ٹیفن میں بھی دیئے تھے سوڈی کا چھیلہ اور یہ کوئی ہم کو سبسکرائیبر کچھ لوگ بول رہے تھے کہ آپ تو اسی کو پرناؤنس گلت کرتی چھلکا نہیں ہوتا ہے چھیلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ آنا ہے اس کو چھلکا بھی بولتے ہیں لیکن ابھی ہم چھیلہ بول دیئے ارے کچھ بھی بولیے ہے سوڈی کا ہی لپیٹا ہوا کھانا ہے پیٹے میں جان نہیں ہے کچھ بھی بول کے بس پیار سے کھا لیجئے پرناؤنس کر کے یہی کاپی ہے تو یہ بہت تیسٹی ہے دیکھنے میں آپ کو بھی تیسٹی لگ رہا ہوگا اور یہ ہے بھی بہت تیسٹی کھانے میں ایک دم سادہ مطلب ایک رمبر تو فلاہ تو خواب آکے اور چلتے ہیں مولی کو سکول سے لینے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے اس کا سکول سے لانے کا بھی بہت بزیس ہیڈیول ہو جاتا ہے نا رہتے رہتے اچھا ہے بزی ہونا ہی پتہ ہے فری ہو کر کے نا دیماغ کا دہی ہو جاتا ہے اسی لیے نہیں بزی ہونا ہی اچھا ہے لائے میں تو ابھی ملتے ہیں نکل کے چو گئیز ابھی چلے مولی کو لے لے پوش اس کو لانے آ رہے نا ممی لے کے 10.45 ہو گیا اب اس کو سیکو ممی اگلا پانی مانگ رہی ہے جی دے دے رہا یہاں پہ میسی بنا رہی ہے چھلکا ٹوڑ گیا اچھا کوئی بات نہیں پانی دے دے رہا ممی کو سیکھا ہوں تو گئیز بیٹھ کے ابھی پتہ ابھی جا کر کے ہم فری ہوئے نوٹیس آیا ہے میرے پاس تو ہم کو تھوڑا سا وکیل کو دکھانا تھا کیا سین ہے یہ اور میرا ایک اور ٹیسٹ تھا اس کا ریپورٹ کے لیے بھی ہم کو جو وہاں کے جو ڈاکٹر سم دکھوا رہے تھے راچی میں تو وہاں سے بھی ہم کو کمپاؤنٹ فون کیے تھے کی مطلب جب جہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھے کیا آپ کا ریپورٹ آ گیا ہے وہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا تو اس کو بھی آپ کو دکھوانا ہوگا اور مین ہم کو ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پھر سے ایک بار راچی جانا پڑے گا اور ہم کو لگتا ہے کہ ایک بار ہم کو ہائی کورٹ بھی جانا پڑے گا کیونکہ وہ جو پانچ سا جار کا جو انٹریم ریلیف ہوا تو وہ ملا تو نہیں لیکن ہاں اس میں ایک جھمیلہ جرور بڑھ گیا تو سچ پتا ہے ماتھا ترد دینے لگتا ہے کبھی کبھی دم اتنا عجیب اتنا ایریٹیشن لگتا نا ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کیسا فیل کرتے ہیں لگتا ہے کبھی کبھی کہ سب چھوڑ دے سب کچھ چھوڑ دے کل رات کو ہم اتنا اتنا اکیلہ پن فیل کر رہے تنا پتا ہے چھت پہ جا کر کہ کتنا دیر ہم ایسے ہی اکیلے میں رہے خود سے بات کیے بھگوان جی سے بات کیے بہت دیر تک بہت دیر تک لیکن کبھی کبھی اتنا اتنا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ بھگوان بس اب نہیں چاہیے اب نہیں چھلنا اب نہیں من کرتا ہے ہم کوئی دم سانتی والا لائف چاہیے لیکن زندگی ہے زندگی ایک جنگ ہے لڑا نہیں ہے لڑیے گا نہیں تو پیچھے والا ایسا پرابوک کرے گا کہ وہ جانبوچ کے انگلی کرے گا لڑو 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 تو ابھی ہم اپنے وکیل سے بھی مل کے آرہے پتہ ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ہم کوئی اسی لیے تھوڑا لیٹ بھی ہوا پتہ نہیں کیا سین ہے سارا کچھ سر درد دینا میرا ایک بہت کیا کرے ہم کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ایسے فری میں مت چھوڑیے کچھ لوگ بول رہے ہیں چھوڑ دیجئے ہم خود خود کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن فلحال تو ہائی کورٹ جانا پڑے گا کیا بلاوا آیا ہے مطلب وہاں سے نوٹیس آیا ہے تو جانا ہی پڑے گا جو گئیز کوئی بات نہیں دیکھتے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے پکا پورا بلوگنگ کریں گے ہم پورا جو جو ہوگا ہم سب بلوگنگ سب بلوگ ڈالیں گے سب فلال اس ویڈیو کرتے ہیں یہیں پہ چینل پہ نئے ہوں گے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا میرا ویڈیو ڈیلی آتا ہے اور تھانکیو سو مچ فور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور پتہ ہے ابھی تک